خان کو کل میں نے گلاب کا ایک پول بھی پیش کیا وہ پول وغیرہ تو جانے نہیں دیتے ہیں اچانک میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا کوئی مجھے کسی نے گلدستہ دیا تھا اس میں سے ایک پول میں نے لگایا اور میں جب وہاں پہ گیا خان کا انتظار کر رہا تھا تو پول میں نے اچانک دیکھ لیا وہ ساری چیزیں جو ہیں تلاشی لے کے نکال لیتے ہیں لیکن وہ پول ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا تو وہ خان کو میں نے جو ہیں دیا اور خان جو ہیں وہ اس نے کہا یہ کیسے آگیا تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ کی قسمت میں تھا بے بھول جو ہوتا وہ لے ہی آتا ہے تو یہ بات ہوئی باقی ساری چیزیں میں نے ویلاک سے شیئر کی ہے یہ جو جن زبانوں سے یہ دہشتگرد کا لفظ نکلا ہے وہ تین زبانیں ہیں اور آپ نے دیکھی ہیں وہ ایک خاتون ہیں ایک وہ پنڈیگا ہے اور ایک اور شخص ہیں جو بیسیکلی اپنے موجودہ پوزیشن سے قبل یہی کام کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کیا کرتے تھے اب جو ہیں وہ میڈیا انفلینسر کو دہشتگرد کہہ رہا ہے خان صاحب پورے پاکستان اور دنیا کو علم ہیں کہ وہ بڑے کفایت شوار ہیں سرکار کا خرطہ یا قوم کا خزانہ جو ہیں وہ انفلینسر پہ لگانا اس کی کوئی شوایت نہیں ہے پاکستان تحریک اور کل اس میں بھی میں نے بیلاگ میں بھی بات کی ہیں اور خان نے بھی اس میں بات کی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں آئے روز جو ہیں یہ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اور ان الزامات کے سائفر کی طرح اور توشہ خانہ کی طرح کوئی سر پیر ہی نہیں ہے خان نے ایک بات کل کہی اور میں آج سب کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں خان نے کہا کہ توشہ خانہ ہو سائفر ہو کوئی بھی الزام ہو میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں ان کے الزامات کی جو بوسیدگی ہیں ہالو نیس ہیں کوکلاپن ہیں وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی اور میرے اوپر اگر کوئی شباید ہیں تو آنے دیں اور سب کو پتا چلنے دیں کہ جی کیا پوزیشن ہے بیسیکلی جیل کے ایک تاریخ کمرے میں ایک جنگرے میں یہ ٹرائل کر کے وہ عوام سے دنیا سے یہ حقائق چھپانا چاہتے ہیں اور اگر اخلاقی جورت ہیں تو آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی بھی بات ہوگی دلیل ہوگی گواہ ہوگا اس کا ہر ایک فکرہ اور لفظ پورا پاکستانی سنے گا کل عرف علی صاحب نے انٹرزیو دیا انہوں نے کہا جی میں ابھی بھی خان کے ساتھ ہوں عمران خان میرا لیڈر ہے اور اگر میں صدر میں ہوتا تو میں بھی آج جیل میں ہوتا ہوں عرف علی صاحب جو ہیں کمزور صدر صابت ہوئی ہے اس سے زیادہ میں پچھنی ہوئی ہے اسے جو ہیں بات چیچ میں خان صاحب کا زیادہ زور اسی پیتا کے جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہیں آہ بڑا کم ٹائم جو ہیں فیملی کو دیا جاتا ہے تو اس حوال سے آج میں نے ایک آئی سی اے دائر کی ہوئی انٹراکورٹ اپیل جو ڈیویشن بنچ کے سامنے وہ گرہ رہے اور غالباً بارہ یا ایک بجٹ ہے کپ ہوگی تو میرا خیال ہیں کہ آج آئی کورٹ نے سپریڈرنڈ جل کو کہا ہے کہ آپ کو اپنی ریکومنڈیشن نظرات کے سامنے پیش کریں کل جیل کام سے بھی میری بات چیت ہوئی اور آہ خان کے کھانے خان کی سیکیورٹی بالخصوص ان کی صیحت کے حوالے سے جو آہ سپریڈرنڈ جل نے جو ہے تفصیل بتائی میں خود ذاتی طور پر کافی سے مطمئن ہوں آہ کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں خان نے کہا کہ توشہ خانہ ہو سائفر ہو کوئی بھی الزام ہو میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں ان کے الزامات کی جو بوسیدگی ہیں ہالو نیس ہیں وہ کلپن ہیں وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی اور آہ میرے اوپر اگر کوئی شبائد ہیں تو آنے دیں اور سب کو پتا چلنے دیں کہ جی آہ کیا پوزیشن ہیں آہ بیسیکلی جیل کے ایک تاریخ کمرے میں ایک جنگرے میں یہ ٹرائل کر کے وہ عوام سے دنیا سے یہ حقائق تپانا چاہتے ہیں اور آہ اگر اخلاقی جورت آہ خان صاحب سے آہ جو ہیں بات چیچ میں خان صاحب کا زیادہ زور اسی پیتا کے جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہے آہ بڑا کم ٹائم جو ہیں فیملی کو دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آج میں نے ایک آئی سی اے داہر کی ہوئی انٹرا کوٹ اپیل جو ڈیویشن بنچ کے سامنے وہ گھر رہے اور غالباً بارہ یا ایک بجے ٹھیک اپ ہوگی تو میرا خیال ہیں کہ آہ آج آہ آئی کوٹ نے سپرڈنڈ جیل کو کہا ہے کہ آپ اپنی ریکومنڈیشن حضرت کے سامنے پیش کریں کل جیل ہکام سے بھی میری بات چیٹ ہوئی اور آہ خان کے کھانے خان کی سیکیورٹی بالخصوص ان کی صحت کے حوالے سے جو آہ سپرڈنڈ جیل نے جو ہے تفصیل بتائی میں خود ذاتی طور پر کافی سے مطمئن ہوں